بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوئی انسان ذہنی مریض کیسے بنتا ہے کوئی انسان ڈپریشن میں کیسے چلا جاتا ہے کوئی انسان بہت بولنے والا انسان ہر وقت باتیں کرنے والا انسان کیسے خاموش ہو جاتا ہے کونسا ایسا بہت بڑا ہمارا عمل ہے جو کسی دوسرے انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے کونسی ہماری گلتی ہے جو کسی دوسرے انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے پریشانی میں ڈال دیتی ہے وہ خود ہی اپنے اندر اپنے آپ کو مار دیتا ہے وہ خود ہی اپنے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خموش کرا لیتا ہے کونسا ایسا ہمارا عمل ہے جو یہ سب کرنے پہ دوسرے انسان کو مجبور کرتا ہے یہ سب ہمارا عمل ہے ہم جو بھی انسان اس دنیا میں ہیں کائنات میں ہیں آپ کسی بھی انڈوئیل کو اٹھا کر دیکھ لیں جب کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے اپنی بہن سے کہ کہتا ہے کہ یار میں تکلیف میں ہوں میں پریشانی میں ہوں میرے اندر کچھ چل رہا ہے میرے اندر کچھ جل رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے پوری راہ نین نہیں آتی میں ہر وقت خیالوں میں الجا رہتا ہوں میں ہر وقت اپنے اندر سوالوں میں الجا رہتا ہوں بھائی اس کو سمجھنے کی بجائے بہن اس کو سمجھنے کی بجائے اسے یہی چیز کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو تم باتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں جا رہے ہو اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جب کوئی بہن اپنے کسی بھائی کے ساتھ یہی کیفیت اپنی بیان کرتی ہے تو بھائی بھی اسے نہیں سمجھتا کوئی دوسرے دوست کو نہیں سمجھتا لوگ ایک دوسرے کو جب سمجھتے نہیں ہیں جب ماں باپ کہتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں اولاد کو کہتے ہیں اولاد نہیں سمجھتی جب اولاد ماں باپ کو بتاتی ہے کہ ہم کسی تکلیف میں ہیں ماں باپ اس تکلیف کو نہیں سمجھتے ایک دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ ہزبن اینڈ وائف کا رشتہ بہت کمزور اور بہت مضبوط رشتہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تکلیف میں ہوں مجھے آپ کے وقت کی ضرورت ہے مجھے آپ کے چند لمحوں کی ضرورت ہے مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے مجھے آپ کی کیر کی ضرورت ہے آپ کے چند الفاظ مجھے اندر سے جوڑ سکتے ہیں وہ شوہر وہ ہزبنڈ اس کو سمجھنے کی بجائے آگے سے مو پھیڑ لیتا ہے آگے سے وقت دینے کی بجائے مزید اپنے آپ کو کاموں میں بیزی کر لیتا ہے اسے سمجھنے کی بجائے اسے سمجھانا شروع کر دیتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یار میں تکلیف میں ہوں میں درد میں ہوں مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہے تم کیا سارا دن بچوں کو وقت دیتی ہو جب میں گھر آتا ہوں تم ٹھیک سے مجھ سے بات نہیں کرتی ہر وقت گسے میں رہتی ہو ہر وقت تھکی رہتی ہو ہر وقت آوازار سی چرچڑی سی تمہارا یہ ایٹیٹوڈ مجھے توڑ رہا ہے میں اندر سے ڈپریشن میں جا رہا ہوں میں ذینی مریض بنتا جا رہا ہوں میں کہیں نہ کہیں ٹوٹتا جا رہا ہوں بیوی سمجھنے کی وجائے آگے سے سمجھانا شروع کر دیں انہیں بتانا شروع کر دیں کہ آپ یہ گلتی کر رہے ہیں یہ نہیں گلتی کر رہے آپ وہ گلتی کر رہے ہیں وہ گلتی نہیں کر رہے اور پھر وہی مرد جب مجبور ہو کے کبھی غنہ کا رستہ اختیار کر لیں یا کبھی دوسری شادی کر لیں پھر برا مرد بن جاتا ہے برا ہمیشہ سوسائٹی میں مرد کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس رستے سے بچائے کہ جب ایک مرد عورت یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ حرام کا رستہ اختیار کرے پہلے انسان بولتا ہے شور کرتا ہے کہ یار میں تکلیف میں ہوں میرا ساتھ دو مجھے سمجھو پر بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اردگرد کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں خموش کروا دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی بجائے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے اندر تکلیفوں کا ایک امبار لگ جاتا ہے ہم سارے ٹیسٹ کراتے ہیں کبھی اس ڈاکٹر کے ہو کے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی اس در سے نکلتے ہیں کبھی اس در پہ جاتے ہیں ہر طرف جا جا کے ہم تھک جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب ہم خموش ہو جاتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اندر علج جاتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم اندر سے ٹوٹ کے مر جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے اردگرد کے لوگ جن کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں جن کو ہم بتانا چاہتے ہیں جن کو ہم اپنے اندر دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک ڈپریشن ہے ایک پریشانی ہے یار ہمیں سمجھو یار ہمیں وقت دو انسانوں کا وقت انسانوں کو مل جائے تو کوئی انسان کبھی بھی کسی بھی طرح کی ذہنی پریشانی میں نہ آئے کوئی انسان کبھی بھی کسی طرح کی پریشانی میں نہ ہے یہ ہمارا وقت ہے جو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح کی کشم کشمیں گرتا چلا جا رہا ہے کہیں شوہر پریشانی میں نظر آئے گا کہیں بیوی پریشانی میں نظر آئے گی کہیں بچہ کہیں ماں باپ کہیں بہن بائی کہیں کوئی دوست ہر انسان کہیں نہ کہیں ذینی پریشانی میں جا رہا ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہم لوگ خود ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے سمجھتے نہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ درد وہ تکلیف ہوتی ہے جو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے یہ وہ درد وہ تکلیف ہوتی ہے جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے یار آٹھ سال میں نے ذنی پریشانی میں گزارے ذنی مریض بن کے گزارے مجھے وہ وقت یاد ہے مجھے جب کوئی دیکھتا تھا تو ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ یار تمہیں تو کچھ نہیں ہے تو میں بھی بلا وجہ سوچ رہے ہو لیکن جو میرے اندر چل رہا تھا جو اندر جل رہا تھا وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا چوٹ جب یہ باہر لگی مجھے جب یہ میرا ہاتھ کٹا جب یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہر بندے نے پوچھا کہ یار تمہیں کیوں ہوا کیا ہوا تمہارے ساتھ کیسے ہوا تمہارے ساتھ سچ بات بتاؤں تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا تب جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تمہیں یہ کیا ہوا ارے خدا کے بندوں کاش تم یہ دو الفاظ تب بول دیتے کہ یار تیرے اندر کیا ہے کھل کے بتا تو صحیح ہم سننا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی ذہنی مریض نہ بنتا میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے نہ جاتا لیکن بدقسمتی کے ساتھ آٹھ سال لگا دیئے اس ایک چیز کے لیے کہ کوئی مجھے سمجھے گا چار سال اس چیز پہ لگا دیئے کہ میں خود کو خود سمجھوں گا اور آج میں ایک لائف کوچ بن گیا آج میں ایک مائنڈ ٹرینر بن گیا اور آج میں ایک موٹیویشنل سپیکر بن گیا ایک آتھر بن گیا ایک کتاب میری اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئی یہ سب کیسے ہوا صرف اپنے آپ سے محبت کر لینے سے اگر آپ بھی کسی ذہنی مریض والی سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں یا آپ اپنے اندر ایک ڈپریشن کو پالتے جا رہے ہیں اور میں کس کے لیے کر رہا ہوں خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے جب انسان بڑے مان کرتا ہے بڑے رشتوں پہ اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہر میرا تو کوئی نہیں ہے میں تو خام خواہ پس اہمی ان لوگوں پہ اتنا یقین کہہ رہا ہوں اس وقت کے بعد انسان وہ بنتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا آج آپ یقین کریں ایک وقت آئے گا جب آپ کو ریلائز ہوگا اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ آپ کا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا ایک وقت آتا ہے جب ماں باپ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے آپ سمجھانا چاہتے ہیں ماں باپ کو کبھی بھی اوف نہیں کہنا چاہیے بگر ماں باپ بھی اس وقت پر انسان کو نہیں سمجھ پاتے بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے میاں بھی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے دوست یار رشتے دار کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتا تب بھی آپ کا رب آپ کو سمجھتا ہے تب بھی آپ کا رب آپ کے لیے آپ کو اس در تکلیف سے نکال سکتا ہے بس آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ سے محبت کریں اپنے اللہ پر یقین رکھیں جو میں ویڈیوز میں بتاتا ہوں ان پر عمل کریں آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی آپ بدل سکتے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا آپ تکلیف میں ہیں یہ بات صرف آپ جانتے ہیں آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور انسان اللہ کے سوا نہیں جانتا آپ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اپنے لیے جو مرض آپ کے اندر چل رہا ہے آپ جب تک اس کا علاج خود سے تلاش نہیں کریں گے کوئی انسان آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پرابلم جو بھی ہے اس کا سلوشن آپ کے اندر ہے اپنے اوپر وقت لگائیں خود کو بنائیں خود کو سماریں خود کو نکھاریں خود کو اچھے سے اچھا کریں لیکن ہاں یاد رکھیے گا کبھی غرور نہیں کرنا آپ نے صرف خود سے محبت نہیں کرنی اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرنی ہے اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے احکامات پہ چلنا ہے ان کے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنی ہے خود کو بہتر سے بہترین کرنا ہے لوگوں سے شکوا نہیں کرنا یار کوئی نہیں سمجھتا نہ سمجھے آپ تو خود کو سمجھو آپ تو خود پہ وقت لگاؤ آپ تو خود کے دوست بنو کوئی نہیں آپ کا دوست تو کیا ہو گیا آپ تو خود کے دوست ہونا زندگی میں جس دن آپ نے اپنی کیر خود کرنا شروع کر دی خود سے اپنی محبت کرنا شروع کر دی کوئی لاکھ بھی آپ کے ساتھ برا کر لیں آپ خود کے ساتھ برا نہ کریں تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی آپ کے فیصلوں کی محتاج ہوتی ہے آپ کی زندگی آپ کی حیبٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی زندگی آپ کی روٹینز پر چلتی ہے جس روٹین پہ آپ چلیں گے آپ کی زندگی اسی طرف ہی جائے گی آج سے وعدہ کریں کہ آپ ذہنی مریض نہیں ہیں آپ ڈپریشن سے نہیں ہیں آپ اپنے اندر اس بات کو ڈال لیں گے آپ اپنے اندر اس چیز کو اس موٹیویشن کو پکڑ لیں گے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں مجھ سے کوئی محبت کرے نہ کرے مجھے اس سے بھی گلہ نہیں ہے لیکن مجھے خود سے محبت ضرور کرنی ہے جس دن آپ نے خود سے محبت کرنا شروع کر دی آپ دیکھئے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی جیسے میری بدل گئی جیسے میری بدل گئی کیونکہ میں نے بدلنا چاہی تھی اگر میں بدل سکتا ہوں اگر میں خود کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں بس خود پہ عمل کریں خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے تندرستی دے مشن ایک ہی ہے ڈپریشن فری پوری دنیا کرنی ہے ہم نے اپنا خیار رکھے گا سلام علیکم اللہ حافظ